بارویں حدیث مسلم سے ہے 7194 اور مشکات میں 3524 میں نے مسلم کا نمبر اس لیے بتایا کہ یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے آج کے دور کے تبار سے بہت کریٹیکل بہت ہی کریٹیکل حدیث مسلم 7194 مشکات 3524 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں کے جہنمیوں کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے بھی نہیں دیکھا ہوا اتنے سخت عذاب میں ہے کہ اللہ نے مجھے ان کا عذاب نہیں دکھایا علیہ وآلہ تعالی آپ حیران ہو جائیں گے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من نحییتہ مننا فأحییه علی الاسلام ومن توفیتہ مننا فتوفہو علی الایمان آمین پہلا گروہ جس کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے یعنی ظالم حکمران بنو میہ بنو باس کے بدماش حکمران اور آج کے بھی جو بدماش حکمران جو فریڈم آف ایکسپریشن کو روکتے ہیں جیلوں میں ڈال کے لوگوں کو کوڑے مارتے ہیں ان کا عذاب بہت سخت ہون ہے قیامت والے دن اتنا سخت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دکھایا گیا کہ آپ کا جو قلب کی رکت تھی اور نرمی تھی شاید وہ اس کو برداشت نہ کر سکے دوسرا گروہ دوسرا گروہ میں اپنی اسلامی بہنوں سے مخاطب ہوں مسلمان بہنوں سے وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہیں یعنی یا تو اتنا باریک لباس ہے کہ جسم نمائن یا اتنا چست ہے کہ وہ نظر آ رہے ہیں کئی لوگوں نے تو ہجاب اور برکہ بھی تنا چست ہوتا ہے کہ جسم نظر آ رہا ہوتا ہے یہ کوئی ہجاب نہیں ہے پنجابی کہنا تھوکیچ پگوڑے تلنے لگالے یہ کوئی ہجاب نہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگ وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں باریک اور یعنی چست لباس موڈرن دور میں آپ کہہ لیں سکن ٹائٹ جینز وغیرہ یا جو ہے وہ بلکل ٹائٹ قسم کے برکے فینسی قسم کے برکے دوسروں کو مائل کرنے والیاں مٹک مٹک کر چلنے والیاں ان کے سر بختی اوٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے یہ آٹھ بھی عورتیں وہ بعض ہجاب کیا ہوتا ہے اور اوپر جھوڑا کیا ہوتا ہے ایسے وہ ایکسٹینڈ ایپیکس نظر آ رہا ہوتا ہے دیکھیں بلکل وہی چیزیں پوری آ رہی ہیں یہ میں نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ اس زمانے میں تو یہ معاملات نہیں تھے یعنی ڈومینٹ ہونے کے لیے مائل کرنے والیاں مٹک مٹک کر چلنے والیاں ان کے سر بختی اوٹوں کے جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے یعنی ہجاب میں سے بھی جھوڑا ان کا نظر آ رہا ہوگا یہ دونوں گروہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جنت کی خوشبو پائیں گے حالانکہ جنت کی خوشبو بڑی دور سے سنگی جا سکے گی خوشبو بھی نہیں آئے گی ان کو یہ ہے کرٹیکل حدیث بھائیو یہ تو ہے تقوی کی باتیں جو لوگ بچنا چاہتے ہیں وہ آج بھی بچتے ہیں آپ کو پتہ ہے یورپ میں خصوصاً فرانس کے اندر جب عورتوں کے چہرے کے نکاف کے پر وہ بندی لگائی گئی تو دل بھی مانتے اجدہ ٹہر اور دل اگر اماندار ہو جائے تو راستے بھی ٹہر پھر عورتوں نے کیا کیا انہوں نے ڈسٹ ماسک پہننے شروع کر دی سبحان اللہ میں کہتا ہوں جی ایسی عورتوں سے قربان جو اس طرح اللہ کی وفادار بندیاں ہیں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈسٹ تو آپ میٹیکل ایشو کو تو نہیں روک سکتے نا اس ماشرے کے اندر کئی لوگوں کو الرجی بھی ہوتی ہے ڈسٹ سے دھوئے سے پولن الرجی ہوتی ہے عورتوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے نکاب اتار دی انہوں نے ڈسٹ ماسک پہننے شروع کر دی اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا آپ کو اللہ تعالی سلوشنز بھی دے گا بلکل دے گا اور میں کہتا ہوں ان یورپ کی عورتوں کو سلام ہے یہاں مسلمان عورتیں ان کو بڑے ہوتے ہوئے بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ چہرے کا نکاب آپ نے کرنا ہے جس نے بال ماننی ہوں ماننے گی جس نے وہ جو سورہ توبہ میں آئے نا کہ مومنین کی جانے اور مال ہم نے جنت کے عوض خرید لیے ہوئے ہیں جنہوں نے جنت کا سعودہ کر لیا ان کے لئے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے دسویں حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں ایٹ سکس نائن مسلم میں ٹریپل نائن امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا بیان یہ جناب اتنی کلیر کٹ حدیث ہے کہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون جانے گا آپ کی بیویں ہیں امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا بیان ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام دیکھ لیتے جو میرے زمانے کی عورتوں نے ایجاد کی ہیں یہ سیدہ عائشہ کا زمانہ جو ہے وہ آج دس دسمبر دوہزار سولہ نہیں تھا سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فورٹی سیون ایئر زندہ رہی ہیں ففٹی ایٹ ہجری میں فوت ہوئی ہیں آپ کی وفات کے پچاس سال کے اندر کے زمانے کی وہ بات کر رہی ہیں یہ نہ سمجھئے کہ وہ آج کے زمانے کی بات ہے سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوتے بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث بخاری ایٹ سکس نائن مسلم ٹیٹپل نائن مشکات میں عدیث نہیں ہے اس لئے میں نے مشکات کا نمبر نہیں ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں جانے سے بھی روک دیتے ہیں امدازہ کریں عورت کو اجازت ہے مسجد میں جانے جس طرح کے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا یہ ہے غامدی صاحب ڈاکٹر زاکر نائق صاحب شیخ البانی رحمہ اللہ امام خمینی یہ ہے مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جانے سے روک دیتے ہیں اور میرا بھی آج پائنٹ آف ہو یہی ہے آج کل یہ جو نیٹ کا فتنہ اور تصویر کا فتنہ ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں جب تک ہنڈر پرسن کنفرمیشن نہ ہو عورتیں مسجد میں اتقاف کریں جا کے اوہ یار ان لوگوں کا کوئی اعتبار ہے لوگوں نے کیمرے ویب کیم فٹ کیے ہوئے ہوں مسجد کے اندر ساتھ ہی ملحقہ امام مسجدوں کے گھاروں ہوتے ہیں کیا پتہ چلتا ہے یہ وہاں پہ جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے موبائل بھی رکھے ہوئے ہیں وہ تصویریں بناتی رہے ہیں روکوں کی عورتوں کی لہٰذا میں بالکل اجتہادن اس حوالے سے اس چیز کا قائل ہوں فقہ حنفی کے اس مسئلے کا کہ اس دور کے اندر عورتوں کو گھار میں ہی اتقاف کرنا چاہیے جب تک کہ کنفرمیشن نہ ہو جائے یہ میرا پوائنٹ آف یو ہے اتقاف کے حوالے سے عورتوں کے اور بڑے بڑے سکینڈل سامنے آتے ہیں یہ مطلب سکینڈل والا لیکچر نہیں ہے ورنہ تو ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے جس کو شوق ہو تو یوٹیوب کے پر اس طرح کی چیزیں دیکھ لے کہ کس طرح تفاہ نے بتمیزی برپا کیا ہوا ہے اس کیمرے کے نیگٹیو استعمال نے یہ تصویر کا جو فتنہ آج جس طرح سے کھل کے سامنے آیا تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے اور جو اجازت بھی دی گئی عورتوں کو وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 1060 کا نمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت مسجد میں جائے تو خوشبو لگا کر نہ جائے اندازہ کریں اور ایک اور مسلم کے طریق میں آتا ہے کہ جو عورت خوشبو لگائے وہ مسجد میں ہمارے ساتھ نماز نہ پڑے آکے خوشبو بھی نہیں لگا کر جا سکتی یہ کہتا ہے کہ چہرہ کھول کر جا سکتی مجھے بتائیں خوشبو زیادہ اٹریکٹیو ہے یا چہرہ خود سوچیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں میں بار بار ورڈ استعمال کر رہا ہوں یہ اس طرح تو پرٹیکلرلی ہے تو ان کی ہے امین احسن اسلائی صاحب اور غامدی صاحب کی تاکہ اس طبقے تک ہماری بات پہنچیں کہ مزاج کی آپ بات کرتے ہیں مزاج سمجھیں نا عورت مسجد میں خوشبو لگا کے نہ آئے